خبروں کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کو آئندہ تین برسوں میں 71 ارب ڈالرز کی بیرونی فائنانسنگ درکار ہے پاکستان پر بیرونی ادائیوں کا بوچ آئندہ چند سال تک جاری رہے گا جبکہ بیرونی ادائیوں کا دباؤ فوری طور پر ختم نہیں ہوگا تین سال میں 71 ارب 88 کروڑ ڈالر کی ایکسٹرنل فائنانسنگ کی ضرورت ہے روا مالی سال 24 ارب 96 کروڑ ڈالر کی بیرونی فنڈنگ درکار ہے دستاویس پاکستان کے ذمہ کرزوں کا حجم غیر پائے دار بیرونی خطرات زیادہ ہیں اپ ڈیٹ کریں آپ کو پاکستان کو آئندہ تین برسوں میں 71 ارب ڈالرز کی بیرونی فائنانسنگ درکار ہے پاکستان پر بیرونی ادائیوں کا بوچ آئندہ سال تک جاری رہے گا اور بیرونی ادائیوں کا دباؤ فوری طور پر ختم نہیں ہوگا آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے تین سال میں 71 ارب 88 کروڑ ڈالر کی ایکسٹرنل فائنانسنگ کی بھی ضرورت ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں اپنے نمائندے عمر حیات خان سے عمر بتائیے گا اس حوالے سے جی پاکستان پر بیرونی ادائیوں کا بوچ آئندہ چند سال تک جاری رہے گا اور پاکستان کو آئندہ تین برسوں میں 71 ارب ڈالرز کی بیرونی فائنانسنگ درکار ہوگی اور پاکستان پر بیرونی ادائیوں کا جو دباؤ ہے وہ پوری طور پر ختم نہیں ہوگا اور پاکستان پر بیرونی ادائیوں کا جو ہے دباؤ چند سال تک رہے گا پاکستان کو آئندہ تین سال میں 71 ارب 80 کروڑ ڈالر کی ایکسٹرنل فائنانسنگ کی ضرورت ہوگی صرف دمہ مالی سال جو ہے وہ 24 ارب 96 کروڑ ڈالر کی بیرونی فنڈنگ درکار ہے پاکستان کو سال 2025 ارب 24 کروڑ ڈالر کی ضرورت ہوگی اور پاکستان کے ذمہ کردوں کا جو حجم ہے وہ غیر بائیدار اور بیرونی خطرات زیادہ ہیں چینلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی مالیاتی اداروں اور مختلف ممالک سے بھاری فائنانسنگ درکار ہوگی اور حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف کو بیرونی فائنانسنگ کے انتظامات کی یقین دیانی کرائی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عمر حیات آپ کا